السلام علیکم محطرم میرا نام رمضان ممتاز ہے اور میں نوی یورک سے بات کر رہا ہوں امریکہ میں صدارتی الیکشن کی آمد آمد ہے اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کا نکتہ نظر جاننے کے لیے ان سے تفاہد کروں میں ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ حالات حاضرہ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کشمیر کا لاک ڈاؤن ہو یا بابری مسجد کا معاملہ اسلام آباد میں منظر کی تعمیر کا مسالہ ہو یا موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کا واقعہ انہوں نے جس طرح اسلام کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کیا ہے وہ بے حد قابل تحسین ہے ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انٹر سیٹ انڈر سٹینڈنگ کو عالمی طور پر اٹھانے کے لیے پیش قدمی فرما رہے ہیں ہم تمام ناظرین کی طرف سے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کل امریکہ میں الیکشن کا ہنگامہ برپا ہے حیرت ہے کہ اب بھی یہاں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے عمل کو دارالکفر میں جھوٹی گواہی سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے شجر ممنوعہ سمجھتے ہوئے امریکی سیاست سے دور رہتے ہیں لیکن دوسری طرف الحمدللہ مسلمان گہری نیز سے بیدار ہو چکے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ آج دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال جس قدر ضروری ہے شہر پہلے کبھی نہیں تھا ہماری نظریں مفتی صاحب جیسے جید اور وسیع و نظر علماء کی جانب لگی ہوئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں شکریہ بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان ممتاز صاحب سب سے پہلے میں بھی آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ رمضان پرگراموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بغور مطالعہ کرتے ہیں ان پرگراموں کا اور اس پرگرام کو آگے سے آگے پہنچاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے صدقہ جاریوں کو قبول فرمائے باقی آپ نے جو بہت اچھا اور بروقت سوال کیا ہے باقی امریکہ کے اندر اس وقت الیکشن کا دور دورہ ہے اور سب کینیڈیٹ پورے سینہ سپر ہو کر میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ہر ایک جو دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے کوشش کر رہا ہے اور پبلک کے اندر بھی گہمہ گہمی اس حوالے سے اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ بہت سے لوگ اس کو شجرہ ممنوع سمجھ کے یہ اس عمل کو الیکشن کے عمل کو ناجیہ حرام سمجھتے ہیں تو یہ اثر میں جو ایسا سمجھتے ہیں وہ نادان اور نواقف ہیں وہ اسلامی اسلام کی اصولوں اور شریعت کے قواہ سے نواقف ہونے کی وجہ سے شاید ایسا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے حالانکہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے اس لئے کہ ووٹنگ کا عمل اور کسی حکمران اور حاکم کا انتخاب اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کافر یا مسلمان ہیں فاسق ہے یا فاجر ہے یا عادل ہے اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کا اپینین اس معنی میں کہ یہ شخص اس ملک کی صحیح باگڈور سنبھال سکتا ہے بس بس یہ اصل میں تصور ہوتا ہے اس تصور کے تحت آپ اپنا اپینین پیش کر دیتے ہیں اس کو مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوار الفقہ نامی ان کی بڑی بے نظیر کتاب ہیں اس میں ان میں فتاوہ ہیں اس میں انہوں نے اس بات کو وضاحت سے لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کی گوئی ہے کہ شہادتِ گوائی ہے آپ ایک گوائی دے دیتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس ملک کی باگڈور صحیح طریقے سمال سکتا ہے اور اچھی مہارت رکھتا ہے یہ ملک کو صحیح وے میں لے کے چل سکتا ہے بس اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان بھی ہونا چاہیے نیک متقی بھی ہونا چاہیے یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو پاک کے اندر جو ہے تمام علمہ دین نے اکابر علمہ دین نے جو ہے وہ گاندی جی کو گاندی جی کو جو ہے وہ کانگرس کا جو ہے اسربراہ بنا لیا تھا اور اس وقت بھی علمہ دین نے یہ فتوہ دیا تھا کہ گاندی جی بلے مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم تو اس معنی میں ان کو ووٹ دے رہے ہیں اس معنی میں ان کو اپنا امیر مان رہے ہیں کہ اس ملک کی باغ دور جو ہے وہ عادلانہ طریقے سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں بس ہم ان کو کوئی پیرو مرشد تو نہیں بنا رہے کہ پیرو مرشد بنانے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے یا نیک اور متقی ہونا ضروری ہے تو یہاں امریکہ کا صدر آپ ٹرمپ کو بنائیں یا بائیڈن کو بنائیں تو یہ آپ بنانے کے آپ ان کو اپنا پیرو مرشد تو نہیں بنا رہے کہ آپ اس کے دیکھیں مسلمان ہے کہ نہیں نیک صالح ہے کہ نہیں پارسہ ہے کہ نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی مثال مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے بڑی اچھی دی فرمایا کہ جیسے بس کا ڈرائیور ہوتا ہے بس کے ڈرائیور کو کبھی نہیں دیکھتا کوئی کہ بس کا ڈرائیور نیک متقی پانچ وقت کا نمازی ہے یا نہیں مسلمان ہے یا نہیں فرمایا کہ غیر مسلم ہوگو فاسق ہو فاجر ہو کوئی بھی ہو آپ اس کا بس کا ڈرائیور اس کو تسلیم کر لے تو اس کی بس میں بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ بس چلانے کے عمل کے اندر ماہر ہے اور مہارت کے ساتھ منزل پہ بس لے کے جائے گا آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ فاسق فاجر بلے ہو بلے ہی من ہے کہ کافی ریسائی ہو بلکہ خود امریکہ کے اندر وہ لوگ جو آج یہ ہے بائیڈن کو یا ٹرمپ کو ووڈ دیتے ہیں جن کی ہاتھ جلتے ہیں تو یہ امریکہ کے اندر بسوں پہ سفر کرتے ہیں نا تو بس چلانے والے تو کافر مشرک ہوتا ہے تو اپنی ساری زندگی کی باغ دور اس کے ہاتھ میں دے کے بیٹھیں کہ پتہ نہیں وہ اچھا کرے برا کرے کہ کوئے میں گرائے یا وادی میں گرائے تو یہ آپ نے اس بس ڈرائیور کو غیر مسلم کافر کو کیوں تسلیم کر لیا یہ بہت ہے کہ یہاں تو عورتیں ڈرائیور ہی کر رہی ہیں آپ عورت کو بھی ڈرائیور بنا کے بیٹھیں پیچھے اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو قائد ہوتا ہے قائد یہ قائد جو ہوتا ہے قائد کو عربی میں ڈرائیور ہی کہتے ہیں ڈرائیور کو قائد ہی کہا جاتا ہے تو قائد جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو یا متقی پریزگار ہو لہذا ہاں البتہ اپنے فن کا ماہر ہو یہی بس یہاں پر کیا جاتا ہے کہ حاکیم میں واقت جو ہے وہ فن کا ماہر ہو مطلب وہ ملک کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ بس کا ڈرائیور کسی نیک ولی اللہ کو نہیں بناتے جس کو بس نہیں صحیح چلانی آتی اگر نیک ولی اللہ ہو اور بس صحیح نہ چلانی آتی ہو تو کونسا بھائی کا لال ہے اس کی بس میں سوار ہوگا وہ کہا کہ یا نیک اپنی جگہ بھائی احتصادی جانا تھا دشمن ہے کوئی اس نیک ولی اللہ کی بس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا فاسی فاجر کہاں بیٹھیں گے اس کا مطلب بھی ہوا کہ حاکمی ملک کی حاکمیت کو لے کے چلنے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ نیک ولی اللہ ہو ہو سکتا ہے نیک ولی اللہ ہو ملک کی باگڈور سوال نہیں آتی ہو آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن ووٹ اس کو دیں گے جو آپ کی ملک کے باگڈور سے ہی سوال سکتا ہے اس لئے جو ہے یہ اور مفتی شویزہ اور احمد اللہ لکھا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کو یہ گوائی دینی چاہیے آپ بالکل لازمی کیونکہ گوائی سچی گوائی کو چھپانا یہ خود گناہ ہے یہ خود گناہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن کو ووٹ دیں یا ٹرمپ کو ووٹ دیں اب آپ دیکھتے ہیں اپنے اپنے اپیر میں یار یہ آدمی صحیح ہے اس کو دینا چاہیے کمکن کمپیرین کریں آپ یہ نہ سوچیں آپ دونوں گندے ہیں نہیں آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو ڈیفرنش کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھو کہ جب کمپیر کیا جائے گا کوئی نہ کوئی انیس بھی ضرور ہوگا آپ سوچیں یہ ٹرمپ ٹھیک ہے ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں لہذا آپ اس گوائی کو پیش کرنا ضروری ہے اس سچی گوائی کو اگر اپنے 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 کو چھپائیں گے تو یہ خود گناہ ہے خود قرآن کا اعلان ہے لہذا جو لوگ اس عمل میں شامل نہیں ہوتے وہ حقیقت میں گناہگار ہو رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیوٹرل ہیں اور آپ کو پتہ ہے نیوٹرل میں گاڑی نہیں چلتی جو نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں وہ گاڑی نیوٹرل میں نہیں چلتی یا ریورس گیر لگائیں یا آپ اگر فارور گیر لگائیں پھر ہی گاڑی چلے گی لہذا نیوٹرل کوئی گیر نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا نیوٹرل بن کے آپ سیڈ پی ہو جاتے ہیں آپ گناہ کے ارتکاب کر رہے ہیں لہذا میں یہ کہتا ہوں جو ووٹ کے عمل میں شامل ہوتے اور اپنے اپنے اپینے نہیں دیتے کہ یار کونسا حکمران بہتر ہے تو لہذا وہ گناہگار ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں نیوٹرل نہیں وہ گناہگار ہو رہے ہیں لہذا اس لئے ووٹ بالکل دینا چاہیے اور ووٹ بینک مسلمانوں کو بننا چاہیے اور یہاں کی دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ووٹ بینک سے ہی آپ کی قیمت ہے آپ کا ووٹ بینک ہوگا آپ کی مسجدوں کو بھی سولتے محیصر ہوں گی آپ کے مزدسوں کی بھی سولتے محیصر ہوں گی مسلمانوں کے ریٹس کو سنا جائے گا کیونکہ ایک بگ وائس جب بن جاتی ہے تو پھر ہی آپ کی حیثیت بنتی ہے لیکن آج حالت یہ ہے کہ آپ ایک مسجد کو پاس کروانے جائیں تو آپ کا سو بکھیڑے کیوں آپ کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے نہ آپ کا جو ہے کوئی کانگریسمنٹ مدد کرتا نہ سینیٹر کرتا یار ان کا ووٹ بینک ہے نہیں ویسے مسلمان اتنے زیادہ نظر آتے ہیں لیکن وہ ریجیسٹرنٹ نہیں ہے ریجیسٹرنٹ نہ ہونے کیونکہ ویسے ووٹ بینک نہیں ہے جب ووٹ بینک نہیں تو اندریا کیا ہوتا ہے وہ کوئی آپ کی کیئر نہیں کرتا اور آپ کی پبلک ان کے لیے بیکار ہے لیکن اگر جائے ایک یہودی کو دیکھ لیں وہ یہودی ہر ملک کے اندر باٹنگیسٹرنٹ پر اپنے مسجدیں پاس کراتے ہیں یعنی اپنے عواضد خانے پاس کرواتے ہیں سینگا کیوں ووٹ بینک ان کے پاس ہے اور لہذا وہ اس کی مطابقی لے کے چل رہے ہیں لہذا مسلمانوں کو یہاں ووٹ بینک بنانا چاہیے اور اس کے مطابق یہ آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کہنا کہ جب آپ ہم عمل میں شامل ہی ہوتے ہیں ان کا غلط ہے میں نے بتا دیا کہ قائد اور حاکم کی مثال جائے وہ گوہ ہے کہ ایک ڈریور کی ہے ہاں ماہر ہے تو آپ اس کو بالکل ووٹ دیں اب رہیے بات کہ اب ہم ان دونوں پارٹیوں میں کس کو دیں اس کے لئے میرا میار کو سوٹی ہے کہ جو ان حکمرانوں میں سے عالم اسلام پر جنگ مسلط کرنے کے اندر ملوث نہیں ہیں اور جنگ بند کرنے کے قائدے کیونکہ دیکھو امریکہ کے ذریعے سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچتا ہے مسلمان ملکوں پر جو ہم لے کیا جاتے ہیں مسلمان ملکوں کو تاوبالہ کر دیا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ میار ہے آج کی اس زمانے کے اندر کہ کون سا حکمران ہے کہ اس کی سٹیٹیجی ایسی ہے کہ جو جنگی جو جنگ مسلمان ملکوں پر مسلط ہوتی ہیں ان جنگوں کو روکنے کے اندر کی ادار ادا کر رہا ہے تو میں آج سمجھتا ہوں وہ ووٹ کا زیادہ حقدار ہے اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بائیڈن کی زندگی بھی اٹھا کے دیکھ لیں ٹرمپ کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں اب دیکھ لیں کہ کون ہے کون ہے اس میں جو ہے مسلمان ملکوں پر جنگیں مسلط کرتا رہا کون ہے جو ملکوں کے جنگوں کو کم ختم کر کے عراق سے افغانستان سے فوجیں نکال لے کے حق میں ہیں اور وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتا جنگوں کی کہ ملک تباہ کر دیا جائیں اور وہ جی اپنی حکمت سے ان کو دور کر رہا ہے اب اس میں سے جو بائیڈن ہے تو آپ بائیڈن کو ووٹ دیں اگر اس میں ٹرمپ ہے تو ٹرمپ کو ووٹ دیں اس کو سوٹی کے مطابق ووٹ کرنا چاہیے یہ ہمارے مسلمان جذباتی ہیں ایک بندے نے ایک کینی ڈیٹ نے انشاءاللہ کا لفظ مو سے بول دیا انشاءاللہ اور سارے مسلمانوں نے کہا جی ماشاءاللہ یہ تو مسلمان ہو گیا بڑا چیز کو ووٹ دے دیں گے اس کینی ڈیٹ کے ساتھ ہو گئے کہ جی ماشاءاللہ اسے انشاءاللہ بولا ہے بھئی انشاءاللہ تو ویسی بولتے ہیں گوڑ ویلنگ تو ویسی کہتے ہیں اس کے وہ اسے انشاءاللہ کا لفظ بول دیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گوڑ کو تو وہ بھی مانتے ہیں وہ گوڑ کی جگہ اللہ بول دیا انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ ووٹ کا میار اس لئے مسلمان یہاں مار کھاتے ہیں کہ ووٹ دینے کے میار کو سوٹی ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس کرر سیچیشن میں میں یہ کہتا ہوں اس وقت جتنی مسلمان تنظیم ہیں یا عام مسلمان ہیں وہ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ مسلمان ملکوں پر جنگیں مسلط کرنے اور جنگیں کم کرنے فوجوں کو نکالنے کے حوالے سے کس کا کردار ہے وہ ووٹ کا حق دار ہے اس کو ووٹ دیں اور اپنے ملک کو نہ یہاں رہتے ہیں اپنے اسلامی ملکوں کو بھی بچائیں اور یہاں رہ کر بھی اپنی ووٹ بینک بنا کے عز وقار کی زندگی گزاریں بہت خوب بہت چکے ہیں بہت تفصیل سے آپ نے جواب دیا اور بہت مناسب